سمری گرام نباسی پورب سینک برتوان جنپسدس منگل سنگ رجابت کسانوں کے لیے بن رہے پرینہ استرود دیڑے کر جمین پر خوب کم آیا منافع کہتے ہیں لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اسی قحابت کو چرتات کرتی ہوئی ایک خبر پنجلے کی امانگن تحصیل کے سمری گرام نباسی پورب سینک ابن برتوان جنپسدس منگل سنگ رجابت سے جڑی ہوئی ہے جو ان دنوں اپنے آس پاس رہ رہے کسانوں کے لیے پرینہ استرود بن رہے ہیں جنہوں نے مہج ڈیڑھ سے دو اکڑ جمین میں دو سے ڈھائی لاکھ تک کی اوپج نکال کر دکھائی ہے جو کسانوں کے لیے قطعی آسان نہیں ہیں پورب جنپسدس بتاتے ہیں کہ پچھلے لوگڈان میں جب کچھ کار نہیں تھا تب ہم نے ڈیڑھ اکڑ بھومی کو تارباری سے سرکچت کروایا ہے وہ اس میں پھل دائک پیڑھ لگوائے جو پھلنے پھولنے لگے ہیں وہیں باقی بھومی پر مجدوروں کی مدد سے پیاج لہسان ٹماتر بھٹا بھنڈی آدی سبجی لگوائی جس وجہ سے سبجیوں میں خوب منافع ہو رہا ہے اور لہسان اور پیاج کی بھاری اوپج دیکھنے کو ملی تو آئیے جانتے ہیں یا کیسے سمبہ ہوا خود ان کی جوانی سرما جی آپ کو بھی دیت ہے گت برس اسی مہیں مہینے میں جب لاکڈان چل رہا تھا تو باہر رہ رہی لیور مجدور گاؤں میں پلائن کر کے آ گئی تھی اس سمائے ایک بہت بڑا پریشن تھا کہ ان کو کیسے روجگار مہیا کر آئی جائے بس اسی ادیس کو دھیان میں رکھ کر ہم نے امرود کٹھل اتیادی کے پیڑھیں لگائے اب چونکہ لیور اب لیول تھی اور ان کا سنرکشن بھی کرنا تھا پودھوں کا تب ہمارے دیوانک میں یہ آیا کہ اس میں لہسن اور سبجیاں کی جائیں پھر ہم نے لہسن لگوائیا اور اور بھی سبجیاں جو بھی ہوتی ہیں ٹماٹا ریتیادی اور پیاج تو میں نے یہ دیکھا کہ دس بارہ ایکڑ میں جو پارجن نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ لگ بھگ آٹھ کنٹل لہسن اور آپ دیکھ رہے کہ اس میں قریب اسی سے سو کنٹل پیاج کے لگ بھگ اور بیچ میں دس بیس کنٹل سبجیاں بھی بھگت پانچ چھ ماہ سے کھنڈیوں سے ہو رہی ہیں لگ بھگ کتنی آئے ہوگی اب آپ لگا لیں کہ دو لاکھ ہونا چاہیے دو لاکھ دو لاکھ تکا ہو سکتا ہے کنفرم نہیں کنٹو پیاج لہسن اور یہ سبجیاں جو چار پانچ ماہ چھ ماہ سے چل رہی ہیں لگاتار ہو سکتا ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ جو امرود لگائے گئی تھے آگست ستمبر میں ان سبھی میں فل آئے ہیں تو اپنے ایمال نے کہ یہ کنٹینو یاری رہے گا ان کی دیکھ ریک کیا سے ہوئی ان کی دیکھ ریک سرما جی جو یہ ورکر تھے مجدور تھے انہوں نے پانی دیا پانی سبجی میں لہسن میں پیاج میں لگتا رہا بیچ بیچ میں پیڑ تھے مینوں پر چاروں تراب پیڑ تھے تو اس میں ایٹومیٹک اپنے آپ پانی لگتا گیا کسانوں کے لئے کیا سندیس ہے کسانوں کے لئے یہ سندیس ہے میرا کہ ہم پرمپراغت کھیتی سے تھوڑا سا میں یہ نہیں بولا کہ اس کو چھوڑا اس سے ہٹکے تھوڑے سے میں جیسے کہ یہ ڈیڑھ دو اکڑ کم سے کم میں یہ پریکٹیکل کریں کہ ہرڈی کلچر جیسے لہسن پیاج، ادرک اور ان جو بھی سمبھاؤ ہے جلوائیو کے انصار اس کو چھوٹے سی چھوٹی ماترہ میں تریوک کیا جائے تو اس سے اب یہ پرتیق ادہارن ہے ہمارا وہاں کچھ کم ہوتا تو یہاں میرا تو یہ ماننا ہے سرما جی یہ دس بارہ اکڑ بنام دو اکڑ یہ ترناتمک ہے اور ریڈ بھی اچھے ہیں لہسن کے بھی ریڈ اچھی رہتے ہیں پیاج ہمانگن میں سمبھاؤ سواستگرمیوں کی انشتکالی ہرتال چوتھے دن بھی رہی جاری لوگوں کے پاس جا کر مانگا جن سمرتھن لہباسیوں نے مانگ کو بتایا جائے ہمانگن کے سمبھاؤ سواستگرمیوں نے لگاتار چوتھے دن بھی کارکا بحث کار کر کے اپنی ہرتال جاری رکھی اور اسپتال مریجوں کے علاج کے بجائے لوگوں کے پاس جا کر سمبھاؤ کیا ایبام جن سمرتھن کو اپنی مانگوں سے عوقت کرایا ایبام جن سمرتھن کا پھیڑ بیک لیا ایبام ان کے بچا جانے ساتھی سرکار کی کارپرلاری کا بروچ جتایا کرمچاریوں نے بتایا کہ سرکار کیبنٹ میں ساری باتیں تیہ ہو جانے کے بعد بھی انہیں ابھی تک نیمت کرمچاری نہیں بنا سکی اور نہ ہی انہیں نیمت کرمچاریوں کے برابر بیتندلا سکی اس سے انہیں بپریت حالاتوں میں جان کا جوکھ مٹھا کر نوکری کرنے کے بعد بھی آدھا بیتند ہی مل پا رہا ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ سرکار انہیں نیمت کرمچاری کا بیتندے نہیں تو وہ کام پر واپس نہیں لوٹیں گے وہیں جن سمپر کے دوران لوگ سمبتہ سواست کرمیوں کے جاسات جن سموئی کے ساتھ سمرتھن کرتے دیکھے ایمام سمبتہ سواست کرمیوں کی مانگ کو جائج بتایا تطہ پرساسن سے اپیل کی ہے کہ جلد ہی سواست کرمیوں کی مانگ کو پورا کیا جائے سنوانی پولس نے ابیس سراب کی تذکری کر رہے چار لوگوں پر کسا سکنجا چار الگ الگ جگہ پر گھیرہ بندی کر کی سراب برامد بڑھ رہے کورونا بارس سنگرمر کے چلتے مدھ پردیس میں جنتہ کرپی لگایا گیا ہے اور کرپی پربھاوی ہونے سے سمست بیابرک پر نوانی پولس دوارہ سکنجا کستے ہوئے ایلگ الگ چار جگہ پر گھیرہ بندی کر دیسی مہوا کی کچھ سراب بکر کر رہے چار لوگوں کو گربتار کر لگ بھگ پچاس لیٹر سراب جب تکی اور چار لوگوں پر چونتے ساپکاری ایکٹھ کے تحت معاملہ درج کیا اس پوری کارباہی میں تھانا پرباری سری کشن مابی ایس آئی کے پی رجک آرک چک سیاملال کوندر ویرند پاٹھک برجندہ ہروار سنجا پٹیل پرساند پاٹھک نے اہم بھوم کانے بھائی امان گنج کی سرہ سوٹی سیشو مندر ویدیالے میں پچاسی لوگوں کو لگایا گیا کورونا بارس رو دھکٹی کا مطبردیس سہید بارت دیس میں پہلی کورونا مہاماری کو ہرانے کے لیے مطبردیس سرکار ایبا مکند سرکار دوارہ یدھستر پر لڑائی لڑی جا رہی ہے جس میں جنتہ کربی لگانے کے ساتھ ساتھ بیکشنیشن کا کار تیجی سے چل رہا ہے اور پرنہ جلی کے امانگن کی سرہ سوٹی سیشو مندر ویدیالے میں کوویٹ ٹکٹی کا لگایا گیا ہے اور بیکشنیشن کار چل رہا ہے امانگن سواستویوہا کی ٹیم دارہ لوگوں کو ٹکٹی کا لگایا جا رہا ہے جس میں آج 27 ماری کو سواستویوہا کی جانکاری سیادہ کرتے بھی بتایا کہ امانگن سیشو مندر ویدیالے میں امانگن تحصیل دار اور مکنگر پال کا ادھکاری نے جنتہ کربی کو لنگن کر رہے سنچالکوں کی بیاپارک پرتستان کی یہ سیل لگاتار بڑھ رہے کورونا بارس معاملوں کو دیکھ کر مد پردیس سرکار دوارہ پورے پردیس میں جنتہ کربی لگایا گیا ہے جس کا پرباہ پرنہ جلے کے امانگن میں بھی دیکھا جا رہا ہے مگر لاپرباد اکاندار نیموں کو پری رکھ کر اپنے بیاپارک پرتستان کھول کر بیاپار کر رہے ہیں جس میں آج دنانگ 27 مائی کو امانگن تحصیل دار ڈاکٹر عبانت کا تیواری اور مکنگر پال کا ادھکاری ایس ایس تیواری نے پولیس بال کے ساتھ امانگن جگاندھی چوک امانگن جستید دھرمند بوٹ ہاؤس ایبا سنجے بوٹ ہاؤس جوتوں کی دکان کو چیک کیا اور لاپرباہی پری جانے پر اپنے بیاپارک پرتستان کو سیل کرنے کی کار باہی کی جانکاری کے امسا دونوں دکاندہ جنتہ کربیو کولنگن کرنے کے ساتھ ساتھ گراہکوں کو اندر کر کے سامان بکرہ کرنے کا کار کر رہی تھی امانگن جبلاک انتر کا 273 لوگوں کو لگایا گیا کورونا بارس رودکتی کا مدبر دیس میں لگا تار کورونا بارس کو حرانک دلی لڑائی لڑی جا رہی اور ساتھ ساتھ ویکشنیشن کا کار بھی دستر پر چلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو ٹنکر لگایا جا رہا ہے جس میں آج دنانگ ستہ ساتھ ویکشنیشن کا کار چلا اور 273 لوگوں کو کوبیٹ نائنٹین کا ٹیکہ لگایا گیا اور سبھی لوگوں کو سواستی بھاک دورہ سادھانی برتنے کی سمجھائش دی گئی